موسیقی 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 موسیقا موسیقی میرا قائد ہے وہ جس پہ ملنا گوارا ہے میرا قائد ہے زندگی کی کچھ بیسک پریارٹیز ہوتی ہیں جن میں سمت کا تائین بہت ضروری ہے ویژن کا کلیر ہونا اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے لیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے پوزیٹیولی یوز کرنا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے لیے صحیح لیڈر کا انتخاب کرنا تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قومیں برباد ہو گئیں جنہوں نے اپنے لیڈر کے پیچھان میں غلطی کی اور تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ قومیں ترقی آفتہ کہلائیں جنہوں نے اپنے لیڈر کی قدر کی اور انقلاب سچے لیڈر کے بغیر لانا ناممکن ہے تاریخ لیڈر تاریخ لیڈر تاریخ لیڈر تو تمہارے خیال میں لیڈر کون ہوتا ہے ہم میں سے ہونے کے باوجود ہم سے مختلف ہوتا ہے مگر کیسے 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 وہ ایسے کہ اس کی سوچ کی پرواز کرتی ہے ہمیں اس سے الگ اس کا نظریہ بلا رنگ و نسل سب کے لیے ایک جیسا ہوتا تم صحیح کہہ رہے ہو خالد لیکن جانتے ہو جس گھٹے ہوئے ماہول سے میں آئی ہونے ہاں کوئی لیڈر نہیں ہوتا بلکہ جنگل کا قانون چلتا ہے صرف اور صرف جنگل کا قانون خالد یہ ٹھیک کہہ رہی ہے اس کے جواب میں تمہیں بس اتنے ہی کہنا چاہوں گا کہ آئے گا اس ملک میں انقلاب دیکھنا بدلے گا اس نظام کو امتاف لکھنا یہ ایک بات ہے میں نے ترے لہجے میں جتنا پیار اپنے لیڈر کیلئے دیکھا ہے جھولے لال کی قسم ترے لیڈر کی بات سننے کو دل کرتا ہے اور تم لیڈر کی بات کر رہتا ہے بغیر نظریہ کی زندگی نہیں گزرتے عبداللہ بھائی اور نظریہ دیتا ہے صرف لیڈر سو لیڈر فورسٹ اے خالد کیا دو ارواک لیکچر جھارتا رہے زمینی حقائق کی بات کیا گر کیا بدلہ کیا آپ بہت کچھ بدلہ ہے نومی بہت کچھ اور مزید بدلے گا دیکھو پوزیٹیف رہو گے نا تو سب کچھ بدلے گا بلیو نہیں تمہاری مخالفت کی وجہ جان سکتا ہوں میں بہت ساری وجوہات ہیں اور آخر ایمکیم کا سارا زور کراچی یا سندھ کے شہری علاقوں میں ہی کیوں ہیں دیکھو ہر تحریک کسی سے کسی شہر سے ہی جنم لیتی ہے اور وہی اس تحریک کا مرکز بھی ہوتا ہے اس لئے کراچی کراچی ایمکیم کا مرکز ہے اس تحریک نے کراچی ہی کی یونیورسٹی میں طلبہ تنظیم کے طور پر جنم لیا ہے کراچی کے طلبہ نے حصہ قائم کیا لہٰذا اس تحریک نے پہلے کراچی کے طلبہ اور محروم عوام میں اپنا پیغام پھیلائے اس کے بعد کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں میں تبلیغ اپنا پیغام پھیلائے اور برسوں کی تبلیغ مسلسل جدو جہد اور قربانیوں کی بدولت آج اس تحریک کا دائرہ پورے ملک میں پھیل گئے آج دہی سندھ کے علاقے ہیں پنجاب کے شہر گاؤں بلوچستان خیبر پختونخو شمالی علاقہ جہاں گلگت بلدستان اور ازاد کشمیر آج ملک کا کونسا ایسا علاقہ ہے کونسا ایسا علاقہ جہاں ایمکی ایم کے کاربنان میں نظریہ ہیل رہا ہے اور یہ تحریک دن بدن مزدوم اور محروم عوام میں مقبولیت حاصل کر دیگی سفر جاری ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کراچی سے جنم لینے والا یہ انقلاب ہے ایک دن پورے ملک میں برپا ہوں پورے ملک سب کتابی باتیں ہیں خالد بھائی نہیں نہیں لوگی نہیں یہ کتابی باتیں ہرگز نہیں ہیں یہی زمینی حقائق ان تو اچھے خاصے لیڈر بن گئے ہو خالد بھائی جب سے ایمکی ایم بنی ہے اس شہر میں جب سے ایمکی ایم بنی ہے نا اس شہر میں اس شہر کے تقدیریں بدل گئے موسیقی خالد تمہیں کیا لگتا ہے جو تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے کیا مطلب مطلب یہ سیاست ویاست تمہارا کام نہیں ہے آہ عبداللہ بھائی ٹھیک بولتا ہے اور تعلیم کا ایک ایج ہوتا ہے اور یہ وقت پھر نہیں آئے گا اور سیاست سیاست دانوں کا کام ہے اچھا اور انقلاب انقلاب کون لاتا ہے یہ کس کا کام ہے یہ تو ہمارے کام ہے نا سنو ہم ہی ہیں نا اس ملک کا مستقبل تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی لانے نا انقلاب یعنی اس ملک میں انقلاب تم لے کر آو گے کیا ہے انقلاب کسی چڑیا کا نام ہاں میرے نزدیک انقلاب ایک چڑیا کا ہی نام لیکن امن کی چڑیا چلو یہ تو ہو گیا پاگل ہاں ہمیں انقلاب کے لیے پاگل ہونا ہی پڑے گا اپنی زندگی کے مہور سے نکلنا ہی پڑے گا یار نورمل ریکر ہم لوگ زندگی کی اسائشوں میں پڑ جاتے ہیں تو کیا اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا غلط ہے کیا برائی ہے کوئی برائی نہیں ہے تو بلکل ٹھیک ہے تو ہم سب کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچ نہیں ہوگا لیکن انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر جب تک ہم لوگ انفرادی طور پر سوچتے رہیں گے نا ہمارے ملک کے سیاستدان بڑیرے جاگیردار مرات یافتہ لوگ ہم سب کا خون چستے رہیں گے ہماری زندگیوں کو خابل ارہم بنا دیں گے یار نظیر تو ملکل ٹھیک ہے ہم سب کو اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچنا ہی ہوگا ہم سب کو کل جنرل ورکرز کے اجلاس ہے اور میں چاہوں گا کہ تم سب لوگ میرے ساتھ اس میں شریک ہو کیا ایسا ممکن ہے ٹھیک ہے تیرے کہنے پر تیری دوستی میں ایک بار تو آ جائیں گے لیکن بار بار مت بلائی ہو ٹھیک ہے یار تم ایک بار تو آ جاؤ نظیر تعالی اول کیا جیب W Smith جیب و شیرین نظیر تعالی ایک رح committing کی کوئی کی دا؟ ملتا 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 کہ یہ جمہوریت پسند غریب متوسط تقریf احترام کرنے والی جماز ہے لہٰذا تمام کارکنوں کو ڈرام ساتھیوں کو غلام کارکن ہاری نہیں بلکہ اپنے سے زیادہ بڑا موسن سمجھ کے ان کے ساتھ ان کا احترام کرتے ہیں ہے نقیب انقلاب حلقہ حلقہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کان اردو بولنے والا سندھی ہے یعنی مہاجر ہے کان گلگتی ہے کان بلکستانی ہے کان خیبر بختون خاکہ ہے کان بلکستان کا ہے کان بنیاب کا ہے ہر ملکی ماں بہن بیٹی بزرگ کا مسئلہ آپ کے علم آئے آپ کا بحثیت سینٹر فرض ہے کہ اس کا مسئلہ حل کرنے میں آپ جو اپنا جو وسائل رکھتے ہوا رہا تھے آپ کے بس میں اس کے تائرے میں رہتے ہوئے ان کا مسئلہ حل کرنے کی لاس بلکستانی ہے کاندھوں کو ملا کے کاندھوں سے خارق کے پیچھے جلتے ہیں جب ملا کے جلتے ہیں قدم تو دل دشمن کے جلتے ہیں کاندھوں کو ملا کے کاندھوں سے آئے کے پیچھے جلتے ہیں جب ملا کے جلتے ہیں قدم تو دل دشمن کے جلتے ہیں بڑھتے ہی اب تو ہے ان کو رہنا ساتھی میرے تجھ سے ہے بس اتنا ہی کہنا ہلکہ خسین جیسا لی دردے کو ہم نے پایا ہلکہ خسین ہے سارے ہم کا سچا سرمایا کاندھوں کو ملا کے کاندھوں سے آئے کے پیچھے جلتے ہیں جب ملا کے جلتے ہیں سجلتے ہیں جب ملا کے جلتے ہیں جو بھی ہو جیسا ہو ہم چلیں گے ہق پرستی پر مر جائیں گے مٹ جائیں گے فائد کی ہستی پر وہ جس پہ مرنا گوارا ہے میرا قائد ہے لہو نے میرے پکارا ہے میرا قائد ہے حالات کے ستم جھیلنا ہاں متحدہ کی حمت ہے صدروں سے بڑھ کر کھیلنا ہاں متحدہ کی عادت ہے دیکھیں دوسرے کے واسطے پولاد کی دیوار ہیں ہر وقت قدمت کے لیے سرشار ہے تیار ہے حلقہ حسین جیسا لیڑھتے ہو ہم نے پایا حلقہ حسین ہے سارے قوم کا سچا سرمایا گندوں کو مرا کے گندوں سے بھائک کے پیچھے چلتے ہیں جب مرا کے چلتے ہیں فرمت دل دشمن کے چلتے ہیں موسیقی 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 آجا کیا بات ہے آپ پریشان کیوں دکھ رہے ہیں تجھے کیا پروہ تو تو شہر میں ایش کرتی پھر رہی ہے بھابی صرف کچھ ہی دنوں کی بات ہے اس کے بعد پھر مجھے 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 اس کو لے کے چل دے چل دے چل دے چل دے چا چڑ چا چڑ چا چڑ اڑے ہو چا چڑ چلو بڑے رہ سائنہ بلایا ہے ابھی ہاں ابھی کے ابھی تیری بہر آگئی ہے گرتا کیا ہے تو چل میں آتا ہوں ابھی تھوڑی جہر میں اڑے چلو بڑے رہ سائنہ تیرا انتظار کرے گا کیا چلو تو یہاں کیا کرے گا یہاں کیا رکھ ہے غلام محمد اڑے سب کچھ تو ادھر ہی رکھا ہے اور ہم پڑھ لکھ کے ادھر ہی تو واپس آئے گا ادھر غلام محمد کو کوئلے کی کان میں کام کرنا ہے وہ بھی بہت کیا ہم نے کوئلے کی کان میں کام اب تو ہم کوئی سکول بنائے گا یہاں پہ سکول کیا بنائے گا یہ سکول سکول بنائے گا اے اس گاؤں میں تو سکول بنائے گا تیرا متھا پھر گیا با جا متھا کیوں سکول بنانے میں کیا یہاں اگر یہاں پر سکول بنا ہوتا تو تم سب پڑے لکھے ہوتے اور ہمارا علاقہ ترقی کرتا چھوڑا تم اس سکول کو جو اس سکول تم بنانے کا بولا نا سردار کو پتا چلا تو اس میں گھدے بندے ہوں گے اور ان گھدوں کے ساتھ کہیں غلام محمد نہ بندہ ہو اور غلام محمد کے شکر میں کہیں ہم نہ بندے ہو ہاں پھر گا چھوڑا تم برا محمد بسکول کو کوا بڑیو کیا بابا دیکھو تو سکی باتیں کہتا ہے کہ گاو میں اس کو بنا ہوں گا باباں جب گا کڑا پھر گویا بن جائے تو ہم کڑا بن جائے آیا سکول بنانے والا سکول بنا چاہتا تھا مہاری جاتا ہے بابا کھا بی چاہتا ہاں پھر گا کیا بابا دیکھا بابا شایار جوڑی خالد کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی حالانکہ کتنی سچائی ہے اس کے لیجے میں سر آپ بھی آپ تو جانتے ہیں کتنا خطرناک نیٹورک ہے اس تنظیم کا کوئی محفوظ نہیں ہے اس شہر میں اور تم تم تو محفوظ ہونا اتنی مخالفت کے باوجود محفوظ ہو جانتے ہو کیوں محفوظ ہو میں بتاتا ہوں میں پینتیس سال سے یہاں پڑھا رہا ہوں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں میں میں نے بن زبانوں والے انسان دیکھے ہیں اس یونیورسٹی میں زمینی حقائق کو کب تک جھٹلاتے رہو گے تم اس قوم کا مستقبل ہو کل تمہیں ہی اس قوم کا بیڑا اٹھانا ہوگا اگر سچ کے لیے لڑنا چاہتے ہو نا تو سچ کا ساتھ دینا ہی پڑے گا کب سے کہہ دیوں اببہ یہ کہاؤں چھوڑ تو تم لوگوں کی سنتے ہی نہیں ہو میری کیسے چھوڑ دے گاؤں اتنا کرزہ چر گیا چودری کا اور اب تو زمین بھی اس کے قبضے میں چلی گئی ہے کیا؟ زمین پر قبضہ؟ اببہ یہ تو ظلم ہے اتنا بیسے تم لوگ بے چکیوں ہر فصل پر دیتے ہو لیکن پھر بھی پتر ہم تو چودری کا سود بھی پورا نہیں ادا کر پتے اور ہر سال جو سلاب آتے ہیں نا وہ ہمارے سب کچھ بہا لے جاتے ہیں ہم تو دانے دانے کو ترس گئے ہیں اور اب زمین بھی ہمارے پاس نہیں رہی مگر پھر بھی اپنی شادی کی سوچ رہی ہے پتر اس کے سوا ہمارے پاس اور چارہ ہی کیا ہے اس ملک میں گیوں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں پستے ہیں اببہ اببہ کیا ہو گیا ہے تمہیں یہ میری پڑھائی ہے دوری ہے اسنا کرزہ چڑھ چکا ہے تم پر کہ میری شادی کے لئے دوبارہ کرزہ لوگے مجھے بس میری پڑھائی کرنے دو ابھی میں اپنی پڑھائی نہیں ہے دوری چھوڑ سکتی بس پگلیت یہ باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی پڑھائی بہت کر لی تُو نے اور پڑھائیوں سے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے اور ویسے بھی چودری کو تیرا پڑھنا لکھنا پسند نہیں اسے تو تیرا شہر جانا بھی پسند نہیں ہے چودری؟ چودری کون ہوتا ہے کہ وہ مجھے؟ ہوتا نہیں تو ہو جائے گا میں نے چودری کو ہاں کر دی ہے اور اب تیری شادی چودری سہی ہوگی موسیقی موسیقی نبیر نبیر لے ! یہ تو وہ بھی آئی ہے صدقے جاؤں صدقے جاؤں انتسار کروا تروا کیت خوابی ہے بس جانے والا ہی تھا مہا تو ہر وقت چلانے کی باتیں کرتا رہتا ہے چلپ چھوڑ چلاجہ اتر پیٹھتی یہاں پر کوئی دیکھ لیے گا شہر میں جا کے چال نفس پڑھ کے ترپوک ہو گیا ہے بلکلی تو پھر گھلی پہ کھڑے رہتے ہیں بڑے رسائن کو پتہ جلے گا وہ ٹھیک ہے صحیح ہے نا بھاگل ہو گیا تو تو پھر آجا نا بیس نہیں کرتی آجا ماروی 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 جی جب سے تھی شہر گئی ہے نا سندگی عذاب ہو گئی ہے ہمارے لئے میں اپنے بابا کی مرضی سے شہر پڑھنے گئی تھی عذاب اور پڑھنا کوئی جھرم نہیں ہے جھرم ہے یہاں کسی کو پڑھنے کی جادت نہیں ہے عذاب یہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں کہہ رہا ہوں میں اگر تُو نے پڑھائی نہ چھوڑی نہ تو یہ گھر یہ زمین یہ گاؤں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا ہمیں چھوڑ دے سب کچھ کیا رکھا ادھر واہ ایسے ہی چھوڑ دے سب کچھ یہاں باپ داداؤں کی ہڈیاں دفن ہے یہ اپنا گھر زمین سب کچھ تیرے لئے چھوڑ دیں تو میں بھی اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی اس گاؤں کو پڑے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے جاہل ہونے تو اس ملکہ یہ حشر کیا ہے تیرا دماء خراب ہو گیا ہے تھکری سائن کو بہت غصہ ہے تجھ پہ وہ ملنا چاہتا ہے تجھ سے وہ کہتا ہے اس کی وجہ سے گاؤں کی اور لڑکیاں بھی کہتی ہے کہ ہم بھی بڑھنے جائیں گے اس کو یہ بات پسند نہیں ہے تو ہوگا بھی کیوں پسند اسے یہ لوگ تو صرف اور صرف ہم غریبوں کو ہی نشانہ بناتے ہیں اور ہم غریبوں کو ہی ہمیشہ سہنا پڑتا ہے بس اب کہہ بھی آنا تو نہیں جائے گی شہر پڑھنے کے لئے ادا میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں کوئی سکول کی بچی نہیں ہوں کیا آپ لوگ مجھے یوں ڈاٹ کے ایک پھر بٹھا دو گے میں کون ہوتا ہوں تجھے گھر میں بٹھانے والا اسی دن کے لئے بابا کو میں نے کہا تھا کہ مد بیٹھ اس کو شہر پڑھنے کے لئے کل بلایا ہے سہی نے تجھے اپنے پاس یہ کیا بکواس ہے میں آج ہی شہر واپس چلی جاؤں گی بکواس رہی ہے باہر جا کے دیکھ سہی نے بردے کھڑے کر دیئے موسیقی کہاں کا انسان ہے ایک انسان پر اس طرح کتوں کو چھوڑ دی مرز بیوکوف کو بھی کیا ضرورت تھا خان سے مقابلہ کرنے کا وہ سمجھا ہے بیٹھا اس کو مگر یہ مانتا ہی نہیں ہے حاکم ہے ہمارا جرگہ اس کا ہے جرگہ نے فیصلہ دیا اس کو سما دینے کا مگر بابا یہ تو ظلم ہے انسانیت کے خلاف ہے یہ اور اگر یہ مر جاتا تو یہ آخر کون سے جرگہ کا فیصلہ ہے کون سے جرگہ کا انصاف ہے یہ مانا زندگیوں کا فیصلے کا حق صرف خان کو بیٹھا مانا اور خان کا کیا مقابلہ مطر پاپا اس کا کیا ہوا تھا جس پہ دشمنی اس حد تک بڑھ گیا بیٹھا یہاں دشمنی بے وجہ ہو جاتا ہے دشمنی کے لئے کسی وجہ کا ضرورت نہیں ہے اس نے کا راستے میں کڑا تھا خان نے کا راستہ چھوڑ دو یہ راستے سے نہیں اٹھا کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے پھر پھر کیا اس دن کے بعد گلشیر نے چراغ کو روشی دکھانے کے غلط فیصلہ کیا اس کا نقصان اس نے آج اٹھایا ایلیکشن نے لگے خان کی خلاف سچے حق پرس میں مدل دے گی اب وقت ثابت کرنے گا تم ترقید کرنے والوں کا برا مت مانا ان کے پیٹ بھاریاں بھی مانا اور جن کے پیٹ بھاریاں ہوں ان کے ذہن پر لہو مانتی ہیں نہ وہ انقلاب سمجھ سکتے ہیں اور نہ انقلابی تحریک اور نہ ظلم جب انقلاب ساس لیتا ہے تو سامراج کی ساسے رکھ جائے تم دل چھوٹا مت کرو تم دیکھنا مخالفتوں کے بند اس انقلابی سلاب میں کیسے بھی جائے تم دیکھنا تم دیکھنا ہم حق پراز حق کی زبان اس ملک کے ہم پاسبان ہم حق پراز حق کی زبان اس ملک کے ہم پاسبان ہم حق پراز حق کی زبان اس ملک کے ہم پاسبان ہم حق پراز حق کی زبان اس ملک کے ہم پاسبان آگیاڑے شہر سے تم تیرے بے شام کو سردار نے بلایا ہے تم کو چکر مکر لگاؤ اڑی کا کیا بات ہے اور سردار ہوتا کون ہے ہم لوگوں کی زندگی کے فیصلے کرنے والا یہ تو نہیں بولنا ہے یہ کراچی بول رہا ہے کراچی زبان دے دیئے تیرے کو کراچی نے نہیں ہمار ایسی بات نہیں ہے یہ دنیا بدل گئی ہے اور ہم لوگ ہم لوگ ابھی تک وہی پتھروں پر زندگی گزار رہے ہیں نہ ہمارے گاؤں میں پانی ہے نہ پجلی ہے نہ گیس ہے اور انہوں نے تو ہم سے جینے کا حق بھی چھین لیا کہ ہمیں ازادی سے جینے کا حق بھی نہیں ہے ازادی سے میرے کو کوئی در لگ رہا ہے تیری باتوں سے ہم تم کو ایک بات بتا دوں ہم نہیں جاؤں گا سردار کے ڈیرے پہ اور نہ ہی کوئی کام کروں گا ہم تو اس گاؤں میں سکول بناوں گا اور دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تیرا تو اسکول میں کس کو پڑھائے گا اور وہ سردار کے